بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بس اس چیز کی آپ ایک چھٹکی کھالیں پیٹ کی گیس ایسے ختم ہوگی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ انیشل ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سانف کے تین چمچ لیں شیشے یا پلاسٹیک ایک ساف پیالی لے کر اس میں تین بڑے چمچ کے برابر آپ سانف ڈالتیں سانف میدے کا نظام درست کرتی ہے جب کھانا صحیح سے حضم ہوگا تو گیس بھی نہیں بنے گی یہ کھانے کی نالی کی جلن کو بھی ختم کرے گی سانف چن کر ساف کر کے پھر یوز کریں پھر نیکسٹ انگریڈینٹ آپ اس میں ڈالیں اجوائن ایک بڑا چمچ اجوائن کا آپ پیالی میں ڈال دیں ون ٹیبل سپون آپ نے یہ لینا ہے اجوائن بھی پیٹ کی گیس کو ختم کرتی ہے اس کو کھانے سے پیٹ کھولا ہوا نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے گیس نکل گئی ہے پھر آپ ان دونوں اجسا کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے ان کا پاوڈر بنا لیں یہ دیکھیں میں نے اجسا کا پاوڈر بنا لیا ہے شیشے یا پلاسٹیک ایک ساف پیالی لے کر اس میں یہ پاوڈر آپ ڈال دیں پھر ہم اس میں ایک آخری چیز ایٹ کریں گے جو کہ ہے کالا نمک کالا نمک ڈلے کی صورت میں ملتا ہے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاوڈر بنا لیں کالا نمک پیٹ کی گیس کا خاتمہ کرتا ہے یہ آدھا چمچ کالا نمک پاوڈر میں نے اس پیالی میں ڈال دیا ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ گیس کا تو یہ جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے پھر یہ تمام اجسا کو اچھی طرح مکس کریں جان ہو جائیں یاد ہے کہ ہائی بلر پریشر کے مریض صرف ایک چھوٹکی کالا نمک پاوڈر ایٹ کریں پھر آپ یہ جو چورن ہم نے بنایا ہے اس کو کسی صاف شیشی میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے دو ہفتے کے لیے اس کو سٹور کر لیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں صبح اور شام اس چورن کی ایک چھوٹکی کھانی ہے چاہے تو پانی کے ساتھ تھا لیں یا ویسی ہی کھا لیں اس نسخے کو بالقائد کی سے یوز کریں پیٹ کی گیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور جب آپ کو لگے کہ پیٹ کی گیس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو آپ اس کا استعمال روک سکتے ہیں ورنہ دن میں ایک چھوٹکی اس کی کھالیں صحت بھی آپ کی اچھی روی کی گیس بھی ختم ہو جائے گی سو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام پرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کر جئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ